دوستو آپ نے بھارت دیس میں کئی ایسے مندر اور کئی ایسی جگہ کے بارے میں سنا ہوگا جہاں پر مہلاؤ کا جانا منع ہے لیکن کیا آپ نے کبھی ایسا سنا ہے جہاں پر پرسو کا جانا بھی منع ہے بھارت دیس میں ایک ایسا مندر ہے جہاں پر صرف مہلائے ہی پوجا کر سکتی ہیں اور یدی پرسو کو پوجا کرنا ہے تو وہ مہلاؤ کی طرح پورا سولہ سنگار کر کے اس مندر میں جا سکتے ہیں اس مندر کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کے انتق بنے رہے ہیں دوستو کیجے ٹاپ نے آپ کا سوگت ہے اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے نیچے ریڈ کلر کے سبسکرائب بٹن کو دبا دیجئے ساتھی نوٹیفکیشن بلکو بھی دبا دیجئے تاکہ ہمارے چینل پر آنے علی ویڈیو کا اپ ڈیٹ آپ کو ملتا رہے کیرل کے کولم جلے میں کٹن کولنگھرا سری دیوی مندر میں ہر سال چمیہ ویلککو تہوار منایا جاتا ہے اس تہوار میں ہر سال ہجاروں کی سنکھیا میں پروس سردھالو بن کر آتے ہیں ان کے تیار ہونے کے لیے مندر میں الگ سے میک اپ روم بنائے گیا ہے پروس مہلاؤ کی طرح نہ کیول ساڑی پہنتے ہیں بلکہ جویلری میک اپ اور بالوں میں گجرا بھی لگاتے ہیں اس سب میں سامل ہونے کے لیے عمر کی کوئی سیما نہیں ہوتی یہی نہیں ٹرانسزینڈر بھی اس مندر میں پوجہ ارچنا کننے کے لیے یہاں پر آتے ہیں مانا جاتا ہے کہ اس مندر میں دیوی کی مورتی اپنے آپ پرکٹ ہو گئی تھی اور خاص طور پر دنیا بھر میں مسور اس مندر کے اوپر کوئی چھت بھی نہیں ہے گرب گرے کے اوپر نہ کوئی چھت ہے نہ ہی کوئی کلس ہے کچھ مانتاؤں کے انسار کہا جاتا ہے کہ کچھ چارواہوں نے مہلاؤں کے کپڑے پہن کر پتھر پر پھول چڑھائے تھے جس کے بعد اس پتھر سے دیو سکتی نکلنے لگی اس کے بعد اسے مندر کا روپ دیا گیا ایک مانتاؤں کے انسار کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگ پتھر پر ناریل پھوڑ رہے تھے اور اسی دوران پتھر سے خون نکلنے لگیا تب سے اس مندر میں اس پتھر اور دیوی کی پوجہ ہوتی رہتی ہے کہا جاتا ہے اس مندر میں جو کچھ بھی مانگو وہ ساری مرادیں پوری ہو جاتی ہیں اس لئے پروز بھی یہاں پر اپنی منوکامنائیں پوری کرنے کے لیے مہلاؤں کے بھیس بھوسہ میں آیا کرتے ہیں آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ویڈیو اچھے لائے تو ویڈیو کو لائک کرنا نیچے کمنٹ کر کے بتانا دوستوں کے ساتھ سیئر کرنا اور چینل پر نئے ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجے ساتھی نوٹیفکیشن بھلکو بھی دوا دیجئے تاکہ ہمارے چینل پر آنے علی ویڈیو کا اپ ڈیٹ آپ کو ملتا رہے